اسلام علیکم ناظرین کے حال چالیں ٹھٹھاکو خریتے رشتہ ٹی وی سے آپ کا ہوسٹ سجاد شاہ آج آپ کے لیے بہت اچھ اچھے رشتے لے کے آرہا ہے میری ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں رشتہ کروانا کتنا مشکل ہے ہر بندہ پریشان ہے چاہے وہ لڑکی والے ہیں چاہے وہ لڑکی والے ہیں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شوشہ اڑا ہوتا ہے کہ جی فلان کا شادی ہوئی نہیں ہے بھی وہ چھوٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی رہتی ہیں لیکن رشتے آئیکل بہت مشکل ہے کیونکہ فیملی جو ہوتی ہے مسائل کے طور پر میں اپنی فیملی کا لگا لیتا ہوں ہماری فیملی میں کوئی میچنگ نہیں ایسی ہوتی تو ہم اپنے بچے بچے کا کسی باہر جگہ کریں گے اسی طرح ہر گھر کا یہ مسئلہ مسائل ہے تو ناظرین ہم جو بھی رشتے کرواتے ہیں نیک نیتے سے کرواتے ہیں ہمارا ادارے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا کیونکہ آپ بیٹھے ہیں گھر بیٹھے ہیں آپ کو یہ پتہ نہیں اندازہ نہیں ہے کہ رشتہ کیسے ڈونڈنا جا کے لیکن ہمارے ادارے کا صرف یہ آپ کے لیے سہولت پروائیڈ کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو گھر بیٹھے ہم آپ کو رشتوں کی ڈیٹیل اور پوری اس کی ڈیٹیل تفسیرات آپ کو دے سکیں ناظرین ہمارے پاس پورے پاکستان میں ہر چھوٹے بڑے گاؤں شہر اور اس کے علاوہ امریکہ انگلینڈ لندن یورپ تمام مالک کے رشتے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہمارا رشتے کروانے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہے جیسے ہی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کال پہ رابطہ کرتے ہیں یا وچ سر پہ رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو ہمارے ادارے کی طرف سے آپ کو پوری ڈیٹیل آتی ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل کے بعد پھر آپ اپنا فارم فلب کراتے ہیں جب آپ کا فارم فلب ہو جاتا ہے تو کم زکم پانچ سو رشتہ ایک ٹیم میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے پار رشتہ ہے پانچ سو رشتہ پورے پاکستان کا رشتہ ہوتا ہے ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ میری سیلیکشن کیا ہے میرا اپنے برادری کے ساتھ سے اپنے کو کیا کہتے ہیں سٹیٹر کے ساتھ سے اپنی تلیم کے ساتھ سے جو جو آپ کو اس کے اندر اچھا رشتہ لگتا ہے آپ ڈیریکٹ ان کے ساتھ نمبر لے کے ڈیریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کریں بات کریں رشتہ ٹی وی کے ریفرنس سے تو میرا ایک اور الان ہے آپ لوگوں سے اگر آپ لڑکی والے ہیں تو یہ بات اپنے ذہن میں سوچ لیں جب آپ ہمارا فارم فلپ کر لیتے ہیں تو ہم ایک لسٹ بنا لیتے ہیں پورے رشتوں کی ٹھیک ہے اور اسی طرح لڑکوں والوں کی لسٹ بناتے ہیں تاکہ وہ لسٹیں جو ہوتی ہیں لڑکی والوں کی ہم لڑکوں کو دے دیتے ہیں اور لڑکوں والوں کی لڑکیوں کو دے دیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے گھر میں بیٹھ کہ مشروع کریں کون کون سا رشتہ ہمیں قبول ہے پسند ہے تو وہ ہم کروا دیتے ہیں دو نمبر کام اس میں ہم بالکل نہیں کرتے الحمدللہ ایک نمبر کام ہے اوریجنل کام کرتے ہیں ہمارے ادارے کی کوئی پچاس زار ساٹھ ہزار یا بیس پچیز زار تیس ہزار پہ فیس نہیں ہے ہمارے ادارے کی صرف ریجسٹرشن فیس ہوتی ہے صرف ممولی سی وہ بھی کتی ہے صرف دو ہزار پہ دو ہزار پہ کا آج کا ایک بندہ پیزہ کھا لیتا ہے برگر کھا لیتا ہے لیکن کوئی ممولی فیس ہے اگر آپ کو ایک دو زار پہ پیش کرنے سے آپ کو گھر بٹھے آپ کو پانچ سو رشتوں کی لسٹ ملجی اگر آپ کسی بندہ آپ کو کہا تھا فلان جگہ رشت ہے تو آپ دو تین ہزار پہ چار زار پہ ویسے کریو پہ لگا لیتی ہیں لیکن ہم آپ کو پانچ سو رشتوں کی لسٹ آپ کو بیجنگ سٹارٹ میں تاکہ آپ اس کے اندر میچنگ کریں کون کون سا رشتہ ہمیں میچ ہوتا ہے جو آپ کے پاس رشتہ آئے گا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے ہر کیٹیگری کے رشتہ اس کے اندر ہوتا ہے اس میں امیر لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں نارمل لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں گریب لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں کم آمدنی والے لوگ بھی ہوتے ہیں کم پرے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں پرے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں پھر ہائی کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس پنجاب کے ہر شہر کے رشتے ہیں اس کے اندر میرکہ کے ہیں انگلینڈ کے ہیں یورپ کے ہیں تمام ملکوں کے سعودیہ جیسے جیسے دبائیو گھر ہے ہر جگہ کے رشتے ہیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے سیلیکشن کرنی ہے کون سا رشتہ ہم نے کرنا ہے تو اب ہم چلتے ہیں کچھ رشتے میں آپ کی اس ویڈیو کے اندر کچھ ویڈیو کے اندر میں آپ کو رشتے بتانا چاہتا ہوں آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے اور سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹوک کو فالو کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو ناظرین چلتے ہیں آج کے پہلے رشتے کی جانب تو پہلا رشتہ میں ایک لے کے آ رہا ہوں لڑکی ہے جس کی عمر کتیس سال ہے اور ذات ان کی راج پوت ہے تعلیم پی ایش ڈی اس نے کی ہوئی ہے جاپ ہے اس کی گورنمنٹ کی جاپ ہے اور ٹھیک ٹھاک فیملی ہیں ان کی دین بھائی ایک بہنیں ہیں اور ان کا اپنا ذاتیگار ہے پوشیریہ کے اندر اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے فیصلہ بات سے تو پرے لکھے لوگ جن کی کم زکم ہائی کلاس کی تعلیم ہو پرے لکھے لوگ ہوں اچھے عدے پہ ہوں وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں اس رشتے کا جو کورڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈبل ٹی ون نمبر اس رشتے کا کورڈ ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ڈٹیل ہم آپ کو دے دیں گے ناظرین ایک اور رشتے کے ساتھ میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دوسرا رشتہ یہ رشتے کا کورڈ ہے ڈبل ٹی ٹو یہ لڑکی کا رشتہ ہے جس کی عمر ستائیس سال ہے اس کی سیکنڈ شادی ہے پہلی شادی سے اس کی ڈووز ہو چکی ہے ڈووز ہو چکی ہے کوئی آنبر بن جاتی ہے گھروں میں تو اس کی ڈووز ہے اس کے چار بچوں کی یہ ماں ہے بڑا بچہ اس کا جو ہے وہ دس سال کا ہے تلیم اس کی میٹر کے ہے قدس کا پانچ فوٹ کچھ انچ ہے ذات انس کی رحمانی ہے بائی اس کے تین ہے بہنیں اس کی تین ہے یہ ظلہ صحیح والد سے ان کا تلق ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے وچ سب کی اوپر رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل تفصیلات میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکے کا لڑکے کا نام ہے تارک محمود عمر اس کی تیس سال ہے ذات اس کی ملک ہے ملک اوان قدس کا چھ فٹ تین ایچ ہے اپنی دکان ہے اس کی سپیر پارٹس کی مہانہ دو لاکھ رپے یہ کماتے ہیں بائی اس کی ایک ہے بہن اس کی کوئی نہیں گارین کا اپنا کراچی شہر کے اندر ہے والد صاحب کی وفات ہو چکی ہے جن کی وجہ سے ان کو یہ رشتہ کرنا پر رہا ہے اور ڈی پچپن نمبر اس رشتے کا کوڈ ہے اگر کسی نے ان کا ڈریکٹ نمبر لینا ہے تو وہ ڈریکٹ نمبر بھی لے لیں یہ ان کا ڈریکٹ نمبر ہے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے آپ ڈریکٹ بھی ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے شادی کی بات کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لیٹ میریج لڑکی ہے جس کی عمر 49 سال ہے 39 سلام آباب سے اس کا تلق ہے لیٹ میریج ہے قد اس کا پانچ فٹ پانچ انچ ہے کاس اس کی کریشی ہے تلیم اس کی سوفٹ ویر انجینئر ہے اور یہ جوب بھی کرتی ہے پوشیریم ان کی رہیش ہے اور مہانہ ایک لاکھ روپے سے پلس اس کی سیلری ہے بھائی اس کا کوئی نہیں بہنیں صرف دو ہیں سلام آباب سے ان کی رہیش ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے ڈبل ٹی تھری نمبر اس رشتے کا کوڈ ہے یہ کوڈ نمبر آپ مجھے بتائیں میں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکے کا لڑکے کا جو نام ہے گینبا خان عمر اس کی یہ انتیس سال ذات اس کی سریکی ہے قدس کا پانٹ فو چھینچ ہے بھائی اس کے پانچ ہے بہن اس کی کوئی نہیں ہے تلیم اس کی جو ہے وہ بی ایس نے کیا ہے اور مہانہ ستر ہزار پہ یہ کمانا کماتے ہیں قدس کا پانٹ فو چھینچ ہے تو ان کا جو تلک ہے زلہ خشاب سے ہے نورپہ تھانے سے ساٹھ ایکر زری زمین ان کی اپنی ہے اور گار ان کا اپنا ذاتی ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ میرے سب وچسپ پہ رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ریٹیل پوری تفصیلات میں آپ کو دے دوں گا اس رشتے کا کوڈ ہے ڈبل ڈی چھپن نمبر اس رشتے کا کوڈ ہے اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکے کا لڑکا ہے سیکنڈ اس کی شادی ہے وعید مراد اس کا نام ہے لڑکا تو نہیں کہہ سکتے یہ زیادہ عمر کا آدمی ہے میرے سے بھی زیادہ عمر کا ساٹھ سال اس کی عمر ہے ذات اس کی پتھان پشتو ہے قد اس کا پانچ فور سات انچ ہے تعلیم اس کی ایف اے ہے تصیل و زلہ میرے لی زلہ بنو سے اس کا تلق ہے مہانہ ایک لاکھر پہ یہ کماتے ہیں پچاس کنار ان کی اپنی ذاتی زمین بھی ہے چار یہ بائیں ہیں تو ناظرین اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو سونجہ نمبر اس کا کوڈ ہے رشتے کا یہ کوڈ نمبر آپ مجھے بتائیں میں اس رشتے کی پوری ریٹیل آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی کا لڑکی کی عمر 35 سال ہے سیکنڈ اس کی شادی ہو رہی ہے پہلی شادی سے اس کی ڈیووز ہو چکی ہے لڑکی کو بانچ پان کا مسئلہ ہے اس کو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا میں پہلے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں بغیر بچے کی بانچ پان کا مسئلہ ہے تعلیم اس کی انڈر میٹرک ہے ذات ان کی شیخ ہے قد اس کا پانچ فور پانچ انچ ہے بھائی اس کے دو ہیں دو اس کی بہنیں گھر ان کا اپنا ذاتی ہے لہور ٹانشپ کی اندر اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے ڈبل ٹی اور فور نمبر اس رشتے کا کوڈ ہے یہ کوڈ نمبر آپ نے مجھے بتانا ہے اس رشتے کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی کا لڑکی کی جو عمر ہے وہ اٹھائی سال ہے ذات ان کی سیال ہے جٹ ہے تعلیم اس کی میڈل ہے قدس کا پانچ فور پانچ انچ ہے دو اس کے بچے ہیں یہ سیکنڈ شادی ہو رہی ہے دو دونوں بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹے بلکہ تین بچے ہیں اس کے گار ان کا قرائے کا ہے اور لہور شہر کے اندر ان کی رہش ہے بھائی اس کے تین ہیں چار اس کی بہنیں ہیں اور اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو ڈبل ٹی فائیو نمبر اس رشتے کا کوڈ ہے یہ کوڈ نمبر آپ مجھے بتائیں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی کا لڑکی کی جو عمر ہے وہ بائی سال ہے تلیم اس کی گریجویشن کسی نے کی ہوئی ہے ذات ان کی کاس جٹ ہے کادس کا پانچ فور سات انچ ہے گود لکنگ ہے سمارٹ ہے پتلی ہے سنو جماس ان کا تلک ہے دو بہنیں ہیں بھائی ان کا کوئی نہیں ہے گار ان کا اپنا ذاتی ہے ایک کنال کا لہور میں ان کی رہیش ہے کینٹ ایڈیا کے اندر تو اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے آپ ہمارے سال رابطہ کر لیں تو میں ان کا آپ کو پوری ڈیٹیل دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکے کا لڑکے کا نام ہے اسامہ محمود عمر اس کی بائی سال ہے ذات ان کی جنجوہ سوریز راج پت بٹی ہے تلیم اس کی میٹرک ہے قدس کا پانچ فور سات انچ ہے بائی اس کے دو ہے دو اس کی بہنیں ہیں سلام آباب میں یہ سلوم کا کام کرتا ہے بیوٹی سلون نے بنائے ہوئے سلام آباب کے اندر مہانہ اسی ہزار پہ اس کی آمدن ہے اور ظلہ شک پورے سے اس کا تلق ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو آپ ان کا ڈیریکٹ نمبر لے لیں ان سے ڈیریکٹ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے 0302 4816 880 اسی نمبر ہے اس کا موبیل نمبر اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکے کا لڑکے کے عمر ٢ھائی سال ہے ذات ان کی گجر ہے پہلے اس کی شادی ہو رہی ہے تلیم اس کی ایم اے آئی ٹی اس نے کیا ہو گئے کادس کا پانچ فٹ گیارہ انچ ہے گاری ان کا اپنا ہے بھائی اس کے دو ہیں بینے اس کی چار ہیں اپنا ذاتی ان کا کروبار ہے مہانہ دو لاکھ روپے مہانہ کماتے ہیں تو گجر فیملی سے اگر کسی نے رشتہ کرنا ہے تو وہ میرے سال رابطہ کریں لہور ٹانشپ کے ایریا میں ان کی رہیش ہے ان کا کور نمبر میں آپ کو رشتہ ڈریکٹ آپ کو دے دوں گا آمیر صاحب وچسپ پھر رابطہ کر لیں گو اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی کا لڑکی کی عمر ہے بیس سال ذات ان کی مگل ہے تلیم اس کی ایف اے ہے پہلی اس کی شادی ہے کماری ہے کدس کا پانچ فٹ دو انچ ہے غریب گھر سے اس بچی کا تلق ہے بھائی اس کی ایک ہے بہنیں اس کی تین ہیں اور ظلہ چکواز سے اس کا تلق ہے کوئی ایسا اچھا انسان ان کو مل جے جو دو کپنوں کی اندر اس کی ساتھ شادی کر سکے اور اگر کسی نے کرنی ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر لیں ڈبل ٹی سکس نمبر اس رشتے کا کورڈ ہے یہ کورڈ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کسی نے رشتہ کرنا ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لیں اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے سید لڑکی ہے فقہ جعفری سے اس کی فقہ جعفری سے تلق ہے کد اس کا پانچ فو ساتھ انچ ہے اور سیکنڈ شادی ہے تلیم اس کی ایف اے ہے ان کا گھر اپنا ذاتی نہیں کرائے کا گھر ہے لہور شہر کے اندر ان کی رہیش ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو میرے ساتھ رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل میں آپ کو دے دوں گا تو ناظرین اور بھی میرے پاس رشتی ہے کافی سارے میں ایک میرے پاس اور رشتہ ہے لڑکی کا لڑکی کی سیکنڈ شادی ہو رہی ہے لڑکی کی جو عمر ہے وہ اٹھائیس سال ہے بغیر بچے کے ہیں اور قدس کا جو ہے وہ پانچ فوٹ پانچ فوٹ ہے ستائیس سال اس کی عمر ہے تلیم اس کی میٹرک ہے بلی جٹین کی کاسٹ ہے والد صاحب سٹوٹی گارڈ ہے کسی جوب کر رہے ہیں اور بائی اس کے دو ہیں تین اس کی بہنیں ہیں سیالکو شہر سے ان کا تعلق ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو میرے سب ورسپ پہ رابطہ کر لیں اس رشتے کی پوری ٹیٹائیل پوری تفصیلات میں آپ کو دے دوں گا اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکے کا لڑکے کا نام ہے اکیل کیانی دوبئی میں اپنا کاروبار ذاتی کرتے ہیں پاکستان سے جنم سے تعلق ہے نکاب پہلی شادی ہے وہ بھی لیٹ میریج ہو رہی ہے عمر اس کی جو ہے وہ اکتالیس سال ہے قدس کا پانچ فور سات انچ ہے تعلیم اس کی میٹرک ہے اور کیانی ان کی کاسٹ ہے اہل سنو جماعت سے تعلق ہے بھائی اس کے پانچ ہے بہنیں اس کی چار ہیں وہاں پہ یہ گاریاں چلاتا ہے دوبئی کے اندر اور دو لاکھ رپے مہانہ کماتا ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے ڈی ففٹی ایٹ نمبر ہے اس رشتے کا یہ کوئر نمبر آپ مجھے بتاؤں اس رشتے کی پوری جو ٹیل میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی کا جس کی عمر ہے چھبیس سال پہلی اس کی شادی ہے کماری لڑکی ہے قدس کا پانچ فور چھینچ ہے تعلیم اس کی ایف اے ہے ذات ان کی ملک ہے اور بھائی اس کا ایک ہے بہنیں اس کی چار ہیں گار ان کا اپنا ذاتی ہے صاحب وال شہر کے اندر ان کی رہیش ہے اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے تو میرے سب وٹسپ پر رابطہ کریں اس رشتے کی پوری ڈیٹیل پوری جانکاری مجھ سے لے لیں میں آپ کو اس رشتے کی پوری ڈیٹیل دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے سیکنڈ شادی ہے محمد شکیل عباس اس کا نام ہے گل ریز کلونی راورپنڈی کا رہشی ہے اور عمر اس کی ہے پچیس سال پہلی اس کی شادی ہو رہی ہے سیکنڈ اس کی شادی ہو رہی ہے قدس کا پانچ فور ساتھ ہیں جب پہلی شادی کچھ عرصہ رہی ہے ذات اس کی جو ہے وہ ذات ان کی ہے عباسی تلیم اس کی ایف اے ہیں اور ایک ہے اس کی بھائی ہے ایک بہن ہے اپنا کولڈرنگ کا کاروبار کرتے ہیں جاب کرتے ہیں اور مہانہ اس کی ستر ہزار پر سیلری ہے پانچ ملے کا انہ کا اپنا ذاتی گھر ہے راورپنڈی شہر کے اندر ان کی رہش ہے اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکے کا عبد الرحمان اس کا نام ہے سیکنڈ اس کی شادی ہے پہلی بیوی اس کی مجود ہے دو اس کے بچے مجود ہیں اور سعودی عرب میں اپنا ان کا ہوتل ہے جو وہ چلا رہے ہیں سلام آباد کے پیچھے سے رہشی ہے سلام آباد کے لئے کے عمر اس کی جو ہے 35 سال ہے قدس کا پانچ فٹ آٹھ انچ ہے تلیم آنپار ہے کیونکہ آنپار کرو گا اور تو کٹ سکتا ہے نا ذات ان کی جو ہے پتھان ہے پچتو پتھان ہے تداد اس کی بائیوں کی تین ہے بہنیں اس کی تین ہیں اور ان کا اپنا ہوتل ہے پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ روپے تک مہانہ یہ کماتے ہیں یہ ہوتے ہیں سعودی عرب کے اندر اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے دی ففٹی نائن اس رشتے کا کورڈ ہے یہ کورڈ نمبر آپ مجھے بتائیں اس رشتے کی پوری ریٹیل میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک لڑکی کا رشتہ ہے لڑکی ہے پتھان خان فیملی سے تعلق ہے پہلی اس کی شادی ہے عمر اس کی ستائیس سال ہے کد اس کا پانچ فٹ پانچ انچ ہے تلیم اس کی ماسٹر ہے اور پشتو پتھان ہے بھائی اس کا کوئی نہیں بہنیں اس کی کوئی نہیں اور ابو اس کے یوکے کے اندر جاپ کرتے ہیں ڈریوینگ کرتے ہیں جو کہ مہانہ پانچ سے دس لاکھ روپے کماتے ہیں گاریں ان کا اپنا ذاتی ہے زلہ اٹا کے اندر اور اگر کسی نے یہ لڑکی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے تو ڈبل ٹی سیمن نمبر اس رشتے کا کورڈ ہے یہ کورڈ نمبر آپ مجھے بتائیں اس رشتے کی پوری تفصیلات میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے لڑکی کا لڑکی کی عمر جو ہے بائی سال ہے اور فیصلہ بات سے اس کا تعلق ہے نشاتہ بات سے کد اس کا پوائنٹ فورٹ تین انچ ہے تلیم اس کی میٹرک ہے حاشمی قریشی برادری سے اس کا تعلق ہے سنی اہل سنو جماع سے تعلق ہے چھے اس کے بائی ہیں چار اس کی بہنیں والد صاحب اس کے وفات پا چکی ہیں گر ان کا اپنا ذاتی ہے فیصلہ بات کے اندر اگر کسی نے یہ رشتہ کرنا ہے ٹی ڈبل ٹی ایٹ نمبر اس رشتے کا کورڈ ہے یہ کورڈ نمبر آپ مجھے بتائیں اس رشتے کی پوری ریٹیل میں آپ کو دے دوں گا اس کے بعد میرے پاس ایک اور رشتہ ہے محمد اومیل لڑکے کا نام ہے عمر اس کی جو ہے وہ چھبیس سال ہے کادس کا پانچ فور نو اچھ ہے تلیم اس کی میٹرک ہے ذات ان کی جٹ ہے ذریعہ ماشن کا یہ انجینئر ہے ہمیں لوگ کے وہ مکینیکل کام کرتے ہیں معنی پینٹ ہزار پیہ کماتے ہیں گار ان کا اپنا ذاتی ہے تصیل سمندری ظلہ فیصلہ بات سے اس کا تعلق ہے کاسٹ ان کی جٹ ہے اگر یہ کسی نے رشتہ کرنا ہے تو میرے سب وچسپ پہ رابطہ کر لیں اس رشتے کی پوری ٹریل میں آپ کو دے دوں گا تو ناظرین یہ تھے آج کی ویڈیو کے رشتے نئی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو فیس بک پیج کو لائک کریں شیئر کریں ہر ویڈیو کے اندر میں نئے سے نئے رشتے آپ کے لئے لے کے آتا رہوں گا اپنے ہوسٹ جاشا کو جازمیں اللہ حافظ تینکیو